گجرات کے چودریوں نے جو کچھ کیسرا ساہر صاحبان ساہر جو کچھ ہوا ہے وہ جنمن ہوا ہے میں اپنے بیٹے کی قسم بھی نہیں کھا سکتا اس معاملے میں اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کیونکہ جیتے آپ ہوں اور آپ کا منڈیٹ چین کہ میں آپ کی سیٹ پر نیشنل اسیمبلی میں جا کے بیٹھ جاؤں میں ایک لمحے کے لیے اس سیٹ پر نہ بیٹھوں لیکن یہ بات آپ اپنے لیے صرف کے اور کافلی کی باقی سیٹیں ہیں میں کافلی کا کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں پرویز علیہ صاحب کا ہمیشہ کے لیے چپٹر ختم ہو گیا چودری شجاعت صاحب اور چودری پرویز علیہ صاحب ایمان کی حد تک سوچ ہے کہ شاید یہ پترہ منٹ بھی نہ لگے اور ان کی صلح ہو جائے لیکن چونکہ معاملات اب ان کے بس میں نہیں رہے قسمتی سے معاملات چلے گئے ہیں ان کی اولادوں کے پاس آج حکومت کس طرح بنی ہوئی ہے بنی ہوگی کیس پورٹ کے ساتھ ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں ہمارا امدھیان کیوں لے رہے ہوں آج ہی جی ایف سی ریپلیسمنٹ آفرس سے یہ پرانا پنکھا بدلوائیں اور گھر لے آئیں ریائیتی قیمت پر جی ایف سی تھرٹی واتس انورٹر فان جس کی نئی برشلس ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی ستر فیصد تک بجلی بچاتی ہے جی ایف سی بہترین بریقین دیکھ گجرات کے چودریوں نے جو کچھ کیا ہے سر بھائی جان بھائی جان میں دیکھیں میری بات سن لیں آپ میں اپنی ذات کی قسم خواہ رہا ہوں میں اپنے بیٹے کی قسم بھی نہیں کھا سکتا اس معاملے میں جتنا شعور و غل جتنا وویلہ ہے چودری پرویز علی صاحب میرے محسن ہے چودری پرویز علی صاحب کے ساتھ میرا ایک پیار محبت کا رشتہ ہے اور لیکن ہم نے اس وقت بھی ایک قصولی موقف لیا تھا ہے یا تھا میری طرف سے تو ہے مونسلائی صاحب کی گفتگو سے لگتا نہیں ہے چلو نہیں ہوگا سر مونسلائی صاحب میٹر بھی نہیں کرتے میرے لیے میٹر کرتے ہیں چودری پرویز علی صاحب وہ میرے محسن ہے آج کل کیا صورتحال ہے سر آج کل کیا صورتحال ہے سر کس سمس میں میں کھل کے بات کر رہا تھا آپ نے کہا میری اتنی پسلی نہیں جو میری پسلی نہیں ہوگی آج حکومت کس طرح بنی ہوئی ہے بنی ہوگی ہماری ایک بہت چھوٹی سی جواد ہے ہم تین سیٹیں جیتے ہیں ہم تین سیٹیں جیتے ہیں ابھی بھی بڑا شور غل وویلہ ہے فارم فارٹی سیون فارم فارٹی فائیو کا پوری پی ٹی آئی شور مچا رہی ہے میں کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں نہ کافلی کا ہوں نہ پی ایم ایل این کا ہوں نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ پیپلز پارٹی کا ہوں لیکن میں اپنی ذات کا ٹھیکے دار ضرور ہوں میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی منصور صاحب کے جیتے آپ ہوں اور آپ کا منڈیٹ چھین کہ میں آپ کی سیٹ پہ نیشنل اسیمبلی میں جا کے بیٹھ جاؤں میں آئی سوئر پان مجھے اپنے اس خدا کی کیسا میں جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ میں ایک لمحے کے لیے اس سیٹ پر نہ بیٹھوں لیکن یہ بات آپ اپنے لیے صرف اپنے لیے اپنے لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ اور کافری کی باقی سیٹیں میں تو کہہ رہا ہوں میرا بیٹا بھی اسیمبلی کا ممبر ہوتا نا یہ بھی کہتا کہ وہ ذمہ وار ہے آپ پرویز علیہ صاحب کے ساتھ چودری شجاعت صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں کافی دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں مدہ کی طرف صاحب ہے سر دیکھیں یہ یہ بھی میری پسلی سے بڑی بات ہے میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ چودری شجاعت صاحب اور چودری پرویز علیہ صاحب یہ دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی بدترین مخالف کو بہترین دوست کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ان کے گھر کے معاملات میں ان کی پولیٹکس میں ان دونوں کی پرسنیلٹیز میں کوئی ایک ہوا بھی گزر سکتی ہو تو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں چودری وجہت حسین نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ تاریخ بشیر چیما کی ویسے سب کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد لیٹسٹ اس کا سن لیا تقریب پھر آگئے نہیں آنے کوئی گولی مارو اس کی لیٹسٹ تقریب نہیں سنی کہ چیما صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں یہ سارا قصور مونس لائک ہے پرویز علی صاحب کا ہمیشہ کے لیے چپٹر ختم ہو گیا یا آپ کو لگتا ہے کہیں ریکنسیلیشن ہو جائے گی چودری شجاعت صاحب کے بس میں ہو اور اگر پرویز علی صاحب کے بس میرا اپنا یہ سوچ ہے ایمان کی حد تک سوچ ہے کہ شاید یہ پدنا منٹ بھی نہیں لگے اور ان کی صلاح ہو جائے لیکن چونکہ معاملات اب ان کے بس میں نہیں رہے بد قسمتی سے معاملات چلے گیا ہیں ان کی اولادوں کے پاس سیکنڈ جنریشن میں چلے گیا ہیں اگر وہاں پہ سنس پریویل کر گی تو ٹھیک ہو جائیں گے اچھا یہ جو اچھا آپ دیکھیں نا مونس علی صاحب ہے نا میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک رہے ہیں میں اسے کہوں دیکھو نا کسی کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک رہے ہیں میری بڑی عزت کرتے رہے ہیں میری بڑی عزت کرتے رہے ہیں